پاکستان کے مختلف حصوں میں نظر آئے گا نیو نیوز کی نمائندہ آئیشہ شویب محکمہ موسمیات میں موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں جی آئیشہ بتائیے گا سوپر بلو بلڈ مون کیا ہے اور آج پاکستان میں کہاں کہاں نظر آئے گا جی بالکل محکمہ موسمیات میں موجود ہوں اور آج جو ہے چاند گرہن تو لوگوں نے دیکھ لیا اس کے ساتھ ساتھ سوپر مون بھی ہم نے دیکھا آج بلو بلڈ مون جو ہے وہ پاکستان میں نظر آنے والے تین عوامل جو ہیں ہمیں اکٹھے آج دیکھنے کو ملیں گے اور یہ تقریباً ڈیر سو سال بعد ہمیں ایسا موقع دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ آج جو چاند ہے وہ سیاہی ماحل تو ہوگا تامبے کی طرح دہکتا ہوا ہمیں چاند بھی نظر آئے گا میں ساتھ اس وقت ڈاکٹر جو ہیں ڈائریکٹر خالد ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی جانیں گے کہ کتنے عرصے بعد یہ جو چاند ہے یہ نظر آیا ہے اور کیا تفصیلات ہیں اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے یہ تقریباً ون ففٹی ٹو جیر کے بعد دوبارہ ہو رہا ہے بیسیکلی دو قسم کی ہوتی ہیں یہ جو مون الکس ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو زمین ہے وہ چاند اور سورج کے درمیان آ جاتی ہے جب یہ کمپلیٹ زمین آ جاتی ہے تو اس کے وجہ سے جو چاند ہے ایک تو وہ برائٹر ہو جاتا ہے تھرٹی پرسنٹ زیادہ اس کے برائٹنس ہو جاتی ہے اور وہ آپ کو بڑا نظر آتا ہے وہ تقریباً فورٹین پرسنٹ جو ہے وہ زیادہ بڑا نظر آئے گا اور یہ اسلام آباد میں تقریباً ساڑھے چھ بجے کے لگ بگ جو ہے وہ کمپلیٹ دیکھا جائے گا جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ گریٹس جو ہے وہ بلو بلڈ مون ہوگا اور اس کی جو روشنی ہے وہ سرخی مائل اورنج ٹائپ کی ہوگی آجر ڈاک ساب یہ بھی بتائیے گا جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی احتیاطی تدابیر ہوتی ہے جب سورج کو گرہن لگتا ہے اسی حوالے سے بتائیے گا کہ جب چاند کو گرہن لگتا ہے تب بھی کوئی احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے جب سورج گرہن ہوتا ہے تو اب آپ اس ٹائم ڈریکٹ آپ کی سورج کی لائٹس آپ کو پیپاس ہاری ہوتی ہیں اس ٹائم آپ کو گلاسز جو ہے نہ وہ استعمال کرنے چاہیے لیکن جب چاند گرہن لگتا ہے تو اس میں آپ کو احتیاطی تدابیر کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی آپ اس کو نارملی دیکھ سکتے ہیں بلکل آپ نے سنا کہ ڈاک ساب کا یہی کہنا تھا کہ چاند کو دیکھیں ضرور کیونکہ ڈیر سو سال بعد ایسا موقع دیکھنے کو ملا اگر یہ موقع گوا دیا تو اس کے لئے دوبارہ ہمیں ڈیر سو سال کی زندگی چاہیے ہوگی کیونکہ پاکستانیوں نے ہمیشہ چاند گرہن بھی دیکھ لیا سوپر مون بھی دیکھ لیا آج بلڈ مون ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ ضرور بلڈ مون کو بھی دیکھا جائے آئیشہ آپ بتائیے آپ بھی یہاں پر کیا نظارہ دیکھیں گی یہ جی بالکل ابھی جیسے ڈاک ساب نے بتایا کہ یہ جو ایکلپس کا ٹائم ہے یہ ساڑھے تین بجے کے بعد شروع ہو جائے گا ضرور ہم بھی اس کو دیکھیں گے چھ سوہ چھ بجے کا ٹائم بتایا جا رہا ہے اور سات بجے کے بعد جس کی روشنی ہے وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گی تو ڈاک ساب نے بھی بتایا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے کوئی احتیاطی تدابیر نہیں اپنانی چاہیے بلکہ میں تو یہ سوچ دی کہ جیسے ہم سورج گرہن کے لیے گلاسز پہلے سے خرید کے رکھتے ہیں ڈاک ساب نے بتایا کہ یہ بلکل لائٹر ہے آپ اس کو ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں بلکل دیکھیں گے کیونکہ اب بھی نہ دیکھا تو ڈیرھ سو سال کی لمبی زندگی چاہیے ہوگی اس تین عوامل کو دوبارہ دیکھنے کے لیے جی جی آئیشہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کی اور میں ایک میں موستر میاں سبھی میں بتایا کہ اس کی کیا سپیشیلٹیز ہیں اور اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے آمارک سے بھی اس کو دیکھا جا سکتے ہیں کوئی احتیاطی تدابیر اکتیار کرنے کی ضرورت نہیں